اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ ہوپولی سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے تو جی بچوں کے سکول کھول گے ہیں صبح بچوں کا فرز ڈے ہوگا سکول میں سردیوں کی چھٹیوں کے بعد اور آج بس آپ لوگ کے ساتھ اپنے دن کی روٹین شیئر کروں گی کچھ مزے مزے کی ریسپیز بھی شیئر کرنے والی ہوں اسپیشلی جو آج آپ لوگ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی پاسٹا کی ریسپی وائٹ ساؤس پاسٹا کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ڈیفرنٹ اور یونیک طریقے سے بناوں گی چاہے جتری مرضی آپ لوگ نے ریسپیز ٹرائے کی ہوں لیکن اس والے پاسٹے کا ٹیسٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملا ہوگا جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو مزے آجانے آپ کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلوگ اور یہ تھا چکہی تقریبا صبح آٹھ بجے کا ٹائم اور صبح میں نے ناشتہ سے پہلے اٹھ کے مشین لگا دی تھی کیونکہ لائٹ کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کس ٹائم چلے جائے تو اس لئے میں نے صبح سے ویرے اٹھ کے مشین لگائی ہے کیونکہ آج جوہنا مجھے بچوں کا یونیفارم ویرہ دونا تھا ان کے سکول بے ایک سارے دھوکے رکھنے تھے اور سارے کام جوہنا مجھے آج کے دن ختم کرنے تھے کیونکہ صبح بچوں نے سکول جانا تھا تو یہاں پہ بڑی والی مشین میں نے ہی لگائی ہے چھوٹی بیبی مشین لگائی ہے یہ میں نے دو مہینے کے بعد سٹور میں سے نکال لیا اور واش بھی نہیں کیا اور بس میں اس میں کپڑے دھونے سٹارٹ کر لیا تھے اور یہ میں ویسے یونیفارم کے لیے میں نے سیپرٹ رکھی ہوتی ہے کہ چلیں بچوں کے یونیفارم ویرہ میں کام آ جاتی ہے تو اس لئے ابھی اسی میں میں جوہنا میں نے بچوں کے یونیفارم بھی دھویا ہے اور ساتھ ہی میں جوہنا ان کے بیگز بھی میں نے ڈال دیا تھے اور ساتھ میں جوہنا میں نے مشین لگائی ہوئے کپڑے دھوریوں اور ساتھ میں نے ناشتہ بھی بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں آگئی تھی کچن میں جی اور یہاں پہ آتے ہی سب سے پہلے تو میں نے ایک بوائل کرنے کے لیے رکھے ہیں بچوں کے لیے دونوں کو ایک بوائل کر کے دی رہی تھی اور ساتھ میں جوہنا آج میں بناوں گی اوملیٹ بریڈ ٹھیک ہے بریڈ اوملیٹ ایکسٹرہ کھانے کی شام کی ٹائم پہ تو ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جب بھی کسو پہ جلدی میں بنانا ہو تو یہ ریسپی سب سے بیسٹ ہے کیونکہ جتنا بنانے میں آسان ہے اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ سے کھانے میں ہے اچھا یہاں پہ میں نے سمپل اوملیٹ بنایا ہے اس کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پیاز ٹماٹر ہرہ دنیا اور ہری میچیں اور ساتھ میں تھوڑی کٹی بھی لال مرچ اور نمک میں نے ڈال کے دو انڈے ڈال کے اس کو اچھا سے مکس کر لیا تھا پھر بس آپ نے اسے اوملیٹ بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اوملیٹ بنانا ہے اور جو پیاز اور ٹماٹر آپ نے کاٹنی ہے اس میں بلکل چھوٹی چھوٹی کاٹنی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم نے اٹھانے ہے بریڈ اور اس میں ڈپ کرتے جانے ہیں اور اس کو ٹوست کرنا ہے بیٹر میں کر رہے ہیں آئل میں کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کو پسندے اس طرح سے آپ اس کو ٹوست کر لیں اور یہاں پہ جو ہے نا آج میں کل سے ہی سوچ رہی تھی کہ بچوں کا کل ہی کا دن ہے میرے پاس اور دو مہینے تو میں نیتنا سکون سے گزارے صبح لیٹ اٹھتی تھی اور آرام سے ناشتہ ویرا بنانا لیکن ابھی پھر سے بچوں کے سکول سٹارٹ ہوئے تو اب بس ٹوٹلی روٹین جو میری چینج ہو جانی ہے صبح صبح رہے جلدی اٹھنا پڑے گا اور میں جب اٹھتی ہوں نا تو چھ بجے کا ٹائم ہوتا ہے مطلب چھ بجے اٹھتی ہوں نا ماز ویرا پڑی سبق پڑا اور اس کے بعد بچوں کے لیے میں شروع ہو جاتی ہوں تو نیکے جب بچوں کے سکول ہوتے ہیں تو چھ بجے میری مارننگ ہو جاتی ہے اور چھ بجے تو باہر بلکل اندیرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سردیاں ہیں اور جب بچے جو ہے نا وہ شوق رہ جاتے ہیں اکثر صبح جب اٹھتے ہیں باہر اندیرہ ہوتا ہے تو بس وہ تیار کرتے کر آتے ہیں جو ہے نا وہ باہر اچھا ہو جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے موسم بھی اور ہلکی کی دوپ آ جاتی ہے پھر بچے جاتے ہیں سکول لیکن صبح جو نا میرے میند میں ہوتا ہے کہ ایمیجنسی کریٹ نہ ہو یہاں وہاں بھاگ دوڑنا ہو یونیفور میں رات کو ہی سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں کہ صبح بچے نے یہ پہننا ہے ان کا بیک فیر ابھی سیٹ کر لیتی ہوں صبح صرف مجھے ان کے لنچ بنانا ہوتا ہے ان کو ناشتہ آرام سے بیٹھ کے کروانا ہوتا ہے تو اس لئے صبح جو ہے نا میں جلدی اٹھتی ہوں تو خیر یہاں پہ ناشتہ ویرا ریڈی ہو گیا اور آج کا دن جو ہے نا میرا جتنا چاری تھی کہ مصروف گزرے گا اور آج سارے مجھے کام کرنے تھے بچوں کو مجھے نحلانا تھا ان کی کپڑے جو ہے نا دھونے اتنا ہی سارا میرا پلین اوپر نیچے ہو گیا لائٹ کی وجہ سے ادھر سے میں نے مشین لگائی ادھر میں نے ناشتہ ریڈی ہوا اور لائٹ چلی گئی تو خیر اس کے بعد میں نے ماما کو فون کیا کہ اب آج کا دن تو میرا گیاز آیا ہو گیا تو چلیں ہم بزار چلتے ہیں کیونکہ ہمارا بزار میں کافی کچھ کام تھا تو وہ پینڈنگ میں تھا کہ آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں تو آج ہم لوگ فائنگ لیچلے گئے تھے بزار کہ بابا وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں گاؤں میں اور ماما کو جب آپ گاؤں آنا جانا ہوتا ہے تو اس لئے وہ چائر تھی کہ کوئی اچھے اچھے سے ڈریسز وہ اپنے لئے لیں اور بھائیوں کے لئے بھی لے لئے تھے کیونکہ وہ بھی آتے جاتے ہیں تو بس یہاں پہ ماما نے اپنی شاپنگ کی تھی اور فیملی میں بھی سرللی تین چار شادیاں جنہوں اوپر نیچے آ گئی ہیں اس لئے میں نے ماما کو کھا کے آپ جنہیں ایک فینسی ڈریس بھی لے لیں جو شادی میں بھی کام آ جائے گا اور انشاءاللہ بابا جب جی جائیں گے تو اس دن آپ نے یہ لئے فینسی ڈریس پہننی ہے اور مجھے یہ بلیک والی اچھے لگی تھی اس کا بڑے مزے کا کلر تھا کنٹراز بھی مزے کا تھا لیکن ماما نے یہ والی نہیں لی اور دوسری والی لے لیا اور میں نے اپنے لئے بھی کافی کچھ لیا تھا بچوں کی شاپنگ میرا میں نہیں کی تھی لیکن انشاءاللہ میں کبھی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ابھی کا ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے ویڈیو لمبی ہو جاتا ہے اگر وہ والی اکلپس میں اس پہ ڈالتی تو تو ہی یہاں پہ میں آگی تھی گھر اور گھر آتے ہی سب سے پہلے جائے میں نے مشین والا کام ہتم کیا مشین میں سے جو بچوں کی کپڑے دھوکے نکالنے تھے وہ نکال دیا بچوں کے کپڑے میں نے ڈرائے کیے اور جو راتے ہی پھر میں نے سب سے پہلے یہ والا کام کیا خیر اب یہاں پہ میں چلتی ہوں جی کچن کی طرف اور یہاں پہ آج رات کو میں بناؤں گی وائٹ سوس پاستا دن میں ناشتہ میں نے لائٹ کیا تھا لیکن بزار میں جا کے میں نے کسر نکال لی تھی میں نے اور ماما نے کھانا کھا لیا تھا اور بچوں کو نہلا دیا تھا لائبہ نے اور ان کو دن میں بکھانا میں رکھلا دیا تھا تو اس لئے بس میں ریلیکس تھی تو یہاں پہ آپ بھی جو ہےنا میں بنا رہی ہوں وائٹ سوس پاستا اور یہ جو ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریوں یہ آپ نے کبھی بھی پہلے یوٹیوب پہ یا کسی بھی نہیں دیکھی ہوگی جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ آپ کو اچھا لگنے والا ہے انشاءاللہ اچھا یہاں پہ سمبل جو ہےنا میں نے کیا کہتا ہے تھوڑا سا میں نے پیاز لے لیا تھا تقریبا ایک میڈیم سائز کا چار پانچ جو ہے وہ میں نے دوے لے لیا تھے لسن کے اور ساتھ میں دو حریمچیں اور پانچ چھ سات آٹھ کاجو جو ہےنا اس میں ڈال لیں آپ نے ہلکا سا آپ نے اس کو ٹوز کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے چیزوں کو پکانا نہیں ہے ہلکا ہلکا سا بس آپ نے بھوننا ہے اس کے بعد اس والے مکچر کو ہم نکالیں گے اور اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے دیکھ لیں ضرورت ہے تو ہم نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ جو ہےنا آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کا بالکل آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے سموتھ سا اس کا پیسٹ بن جائے اور اس طرف جو ہےنا میں نے چکن کاٹ کے رکھ دیا تھا ساتھ میں جو ہےنا شملا میچ اور ٹیماتر تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم چکن کو پکائیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے آئل لے کے اس میں چکن ڈالا تھا اور چکن کو ہم نے ہلکا سا پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے مسالوں میں جو ہےنا میں نے لیا تھا ہفٹی سپون نمک تھوڑی اسی کالی میچ ڈالی تھی اور سفیر میچ بھی ڈالی تھی لسن کا پاوڈر میں اس میں ڈالا تھا اور چلی ساوس سایا ساوس و سرکہ اور آسٹر ساوس بھی میں اس میں ڈالا تھا ساوسز جو ہیں اور ساتھ میں مسالے ہیں یہ آپ اس لئے اس کی کونٹیٹی نہیں بتاتی باؤنڈ ہو جائیں گے کہ سٹک ہو جائیں گے کہ بس اب اتنا ہی ڈالیں اتنا ہی ڈالیں تو وہ آپ اپنے ٹیسٹ کی کارڈنگ ہر چیز اس میں مسالے ڈال سکتے ہیں ساوس فیرے ڈال سکتے ہیں لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساوس جو ہم نے اس میں ڈالے نا اسی میں ہم نے چکن کو پکانا ہے اس ساوس کے اندر ہی جو آپ کو پانی دکھ رہے نا اس میں چکن پکے گا اور اتنا زیادہ ہم نے اس کو پکا لینا ہے کہ چکن پک جائے اور جو ساوس کا جو ساوس فیرے نا اس میں بلکل درائے ہو جائیں موسیقی موسیقی اس کے بعد میں نے کیا کہ اس میں چاپ کیوئی شملا میچ اور ٹماٹر ڈالے ہیں ہائی فلیم آپ نے رکھنی ہے اور ان کو ٹوست کر لینا ہے سبزیوں کو آپ نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے بس ہلکا ساپنے ٹوست کرنا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے مسالے کے ساتھ ہی تاکہ سارا جو ساوس اور دوسرا والا مسالہ تھا وہ ان سبزیوں کے ساتھ بھی لگ جائے اچھے سے آپ نے اس کو ٹوست کر لینا ہے اب اس کو بھی جو ہے میں سیپریٹ ایک برتر میں نکالوں گی اور دوبارہ سے ہم چلتے ہیں وائٹ ساوس کی طرف اور اس ریسپی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے وائٹ ساوس وائٹ ساوس آپ نے بہت دفعہ ٹرائے کی ہوگی لیکن اس طریقے سے جو وائٹ ساوس میں آپ کو بتا رہی ہوں نا اس کی کنسسٹنسی اتنی کوئی مزک ہی ہوتی ہے اتنی رچ کریمی بنتی ہے کہ جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے نا اس ساوس کو تو مزا آ جائے گا کیونکہ باقی کی جو ساوس ہم بناتے ہیں اس میں اس کا ٹیکچر کبھی کبھار اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ اس کی لک میں لگی نہیں رہو ہوتا کہ یہ کوئی ساوس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آئل میں نے لیا ہے اب جوہنا اس کو اس کے پر کے بیٹر ڈال سکتے ہیں کیونکہ وائٹ ساوس میں بیٹر زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیسٹ جو انین والے پیسٹ تھا اور انین والے پیسٹ کو آپ نے بہت دیر تک پکانا ہے کیونکہ سٹارٹ میں ہم نے جس ٹوست کیا تھا ہم نے اس کو پکایا نہیں تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کو میڈیم فلم پہ پکانا ہے ہائی فلم پہ نہیں پکانا ہے کلر چینج ہو جائے گا اس کو جلنا شروع ہو جائے گا میڈیم فلم پہ پکانا ہے ہلکا سا پانی ڈال کے ٹھیک ہے اور اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس میں جو پیاس کا کچھا پانی ہے نا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہے ہوں ایک گلاس دودھ کا تقریباً ایک سے ڈیر گلاس دودھ ہو گا جو آلپرز کا آتا ہے پیکٹ وو میں نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ آلپرز والا جو ہوتا ہے دودھ وہ زیادہ مزیک ہوتا ہے اس سے زیادہ کریمی سا ٹیسٹ آتا ہے وہ وو میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کیا ہے اور اتنی دیر ہم نے دودھ کو پکانا ہے کہ اس میں ہلکا سا بوائل آ جائے اس کے بعد یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون لے لیا تھا کارن فلار اور تھوڑا سا اس میں میں نے پانی ڈال کر اس کو اچھا سے مکس کر لیا تھا اور یہ والا جو مکچریں ہم ڈالیں گے دودھ میں اور ہم نے اس کو تھک کر لینا ہے یہ مکچر ڈالنے کے بعد ہم نے فورن سے اس کو پکانا ہے ون ایڈ ہاف گلاس میں میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ کارن فلار ڈالا تھا کیونکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم دودھ کم لے رہے ہوتے ہیں کارن فلار زیادہ ڈالتے ہیں وہ پکتا ہی نہیں ہے فورن سے اتنا زیادہ تھک ہو جاتا ہے تو اس میں دودھ زیادہ ڈالیں کارن فلار کم ڈالیں اور اس کو زیادہ دیر تک پکائیں اور جتنی کنسسٹنسی چاہیے آپ کو بس اس پوائنٹ پر آپ روک جائیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا تقریباً چار سے پانچ چمچ ملک کریم کے اور پھر سے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور جب آپ سوس بنا رہے ہیں اس کا اپنے بہت دھیان رکھنا ہے کہ سوس آپ نے میڈیم فلیم پر بنانی ہے نہ تو لو فلیم ہونی چاہیے نہ تو ہائی فلیم ہونی چاہیے لو فلیم پر چیز کو پکنے میں بہت ٹائم لگے گا ہائی فلیم کریں گے تو فورن سے چیز پکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ چیز جب زیادہ دیر تک پکری ہوتی ہے تو اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لیے یہاں پہ میں نے ایک میل کریم ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکایا تقریباً ایک دو منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً تین سے چار چمچ میونیز کے اور پھر سے اچھے سے مکس کیا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے تھے جی مسالے اور مسالوں میں سوس میں جو مسالے جاتے ہیں وہ صرف نمک ہوتا ہے اور تھوڑی سی کالی میچ اور تھوڑی سی جو ہے نا سفید میچ تقریباً ہاف ٹی سپون کالی میچ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے سفید میچ ڈالنی ہے اور تھوڑا سا اپنے نمک ڈالنا ہے یہ تینوں مسالے بھی اس کے آپ نے اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں ڈالنے ہیں اور یہ مزیدار سی رچ کریمی سی سوس میرے پاس ریڈی ہو چکی ہے یہ جب بھی کوئی گیسٹ آ رہے ہیں خود اپنے لیے بنا رہے ہیں تو سوس کو آپ ریڈی کر لیں اور پھر جب آپ نے پاسٹا اسی ٹائم پر کھانا ہے تو سوس ویرہ میں نے بنا کر رکھ دی تھی کیونکہ یہ سب زیادہ مشکل کام تھا اس دوران میں نے اپنے باقی کے کام دیکھ لیے بچوں کے جو کپڑے ہیں میں نے سکھانے کے لیے رکھ دی تھے ان کا بیگ ویرہ میں نے پیک کیا ان کی انائے کی جو پینسر کلرز ویرہ تھے وہ میں نے شاپ کیا ہے وہ میں نے اس کا بیگ ویرہ سیٹ کیا ہے کیونکہ بچوں کے چھوٹیوں کو ہوم وقت تھا تو کبھی ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے کرتے کبھی باہر کبھی اندر تو یہاں وہاں ان کی تنی ساری بکس بکری پڑی تھی اور سمجھ بھی نہیں ہر تھی کونسی انائے کیے کونسی سبان کیے تو بیٹھ کے ان کی ساری بکس ویرہ سیٹ کیا ان کا بیک سیٹ کیا ایشو پالش کیے اور سارے کام جوہنا پہلے ان کے ختم کیے تب ہی جوہنا جا کے میرا مائنڈ ریلیکس ہوا ہے تو یہاں پہ ان کے سارے کام ختم کرنے کے بعد رات کے ٹائم پہ جوہنا میں نے پاستہ کو بوائل کیا تھا اور سوس میں ڈال کے اچھے اس کو مکس کر لیا تھا اور جو ویجیز تھی ہم نے اور جو چکن اور ویجیز ہم نے پہلے ٹوست کی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لی تھی اچھا جو پاستہ میں نے اس میں لیا نا وہ شیپ دیکھ لیں یہ والا پاستہ لیا تھا آپ میکرونی کے ساتھ بھی وائٹ سوس کو اس والی وائٹ سوس کو بنا سکتے ہیں یہ کسی بھی قائن کا پاستہ ہے جس کے لئے آپ کو وائٹ ساوس چاہیے تو آپ اس وائٹ ساوس کی رسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت کمال کا آتا ہے اچھا یہاں اینڈ میں میں نے اور اگنو تھوڑی سی ڈال دی تھی اور تھوڑی سی کھوٹی لال مچ ڈال دی تھی کیونکہ وائٹ ساوس کیوں پر تھوڑا سا اور اگنو اور کھوٹی بھی لال مچ کی جو لک ہے نا وہ بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بہت مزید ہوتا ہے تو یہ پاسٹا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پر مجھے کومنن کر کے بتانے آپ لوگ اس کیسے بنے اور یہاں پر دیکھ لی رات کو تقریبا گیارہ کے قریب میں جا کے فری ہوئی تھی بچوں کو میں نے سلایا پھر اس کے پرن کے یونیفورم ویر پریس کیا کیونکہ صبح لائٹ کا نہیں پتہ چلتا بہت لائٹ لائٹ ہے کسی ٹائم بھی نراز ہو جاتی ہے تو اس لئے رات کے سارے کام حتم کر کے میں سوئی تھی ہوپس ہو کہ آپ لوگو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اپنا بہت ساری حال رکھئے گا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیکس ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ